دیکھئے وسوسات کی جو دنیا ہے نا وسوسے جو ہیں یہ بڑی خطرناک چیز ہے اور آپ سب اگر کوئی شخص آپ میں سے اس بیماری میں مبتلا نہیں ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ الحمدللہ کہیں سب کہ اللہ نے اس بیماری سے ویسے اللہ ہمیں ہر بیماری سے آفیت میں رکھے لیکن یہ وسوسات والی بیماری جتنی خطرناک ہے شاید آپ نے کبھی اس چیز کا ادراک کیا ہو شیطان انسان کے دل میں جب وسوسات ڈالتا ہے خاص طور پر عبادات پاکیز کی تحارت کے سلسلے میں تو پھر بہت آگے چلا جاتا ہے بندہ بہت آگے چلا جاتا ہے آدمی پاکیز کی حاصل کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں وسوسات ہے کہ نہیں ابھی میں پاک نہیں ہوا وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے استنجہ بار بار کرتا ہے اب یقین کریں گے آپ مان سکتے ہیں کہ کوئی شخص وضو کرنے میں ایک ڈنٹا لگائے ایک وضو کرنے اللہ ایسے لوگ موجود ہیں تو ان کے ہاتھ بیچاروں کی جس طرح سے گل چکے ہیں مرد بھی ہیں ایسے خواتین بھی ہیں ایسے کئی لوگوں کو میں جان چکا ہوں ان کو ان کی کانسلنگ کی ان کی ٹریٹمنٹ کی الحمدللہ بہتر ہو گئے لیکن ان کی جو حالت تھی آپ یقین کیجئے کہ رونا آتا تھا ان کی حالت کو دیکھتا ہے یہاں تک بات پہنچ جاتی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہر چیز ہی نا پاک ہو چکی اس رخانے میں کہ وہاں پہ شاید کوئی پیشاب وہاں سے پہلے کسی نے کیا ہمیں معلوم نہیں پانی گرہ اس کے چھینٹے مجھ پر پڑے ہوں پھر میرے کپڑے دیوار کے ساتھ ٹچ ہوئے ہوں بیٹھا یا بیٹھی وہاں پہ ٹچ ہوئے ہوں پھر دروازے کے ساتھ ٹچ ہوئے ہوں گے پھر واشروم کا جو ہینڈل لاک ہے اس کو کھولتے ہوئے وہ بھی پلید ہو گیا ہوگا اللہ اکبر یعنی ان کو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے ہر چیز ہی ہر فرد ہی اس میں نجاست اور پلیدگی ہو سکتی یہ وصلہ ساتھ ہیں اسلام نے کیا کیا اسلام کی تعلیمات کیا ہیں ہر جگہ پر ان وصلہ ساتھ سے انسان کو بچایا ہے احتیاط اس کو بتائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جانا واشروم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگہ کو نرم کرنا جگہ ایسی اختیار کرنا جہاں بھی چھینٹیں نہ پڑیں یہ سب کا احتیاط ہمیں بتائی ہے لیکن وسوسے سے بچنے کا میں کہا ہے بندے کو یہ لگے کہ پتن یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا جب ایسی کیفیت ہو فوراں آردو اللہ من الشیطان الرجیم پڑی ہے اور وسوسہ ذہن سے نکال دیتی ہے اگر یقین نہیں ہے تو پھر آپ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ واشروم میں جا کر پتنی ملے اوپر چھینٹیں پڑیں یہ نہیں پڑیں تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں پڑے آپ کنسیڈر یہ کریں کہ نہیں پڑے اللہ یہ کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں چھینٹیں پڑیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی نماز میں ہوتا ہے تو شیطان کبھی اس کی دوبر میں پونکتا ہے پونکے مارتا ہے کس لیے اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے ایسے نماز میں اگر شیطان یہ حرکت آپ کے ساتھ کرے وسوسہ ڈالے ایسا تو نماز کو نہ چھوڑو یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے اور یقین کی دو صورتیں آپ نے بتائیں یا تو آپ کو آواز آئے وضو ٹوٹنے کی یا آپ کو اس میں محسوس یعنی یقین کے بغیر عبادات کو نہ چھوڑو یہ وسوسہ عبادات میں ہوں تب بھی تباہ کن ہے عقائد میں ہوں تب تو بہت ہی بندے کا ایمان اور بندے کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دینے والے ہیں تعلقات معاملات انسانوں کے متعلق ہوں دوروں کے گھن اجڑ جاتے ہیں اس وسوسے اور شک کی وجہ سے